السلام علیکم دوستو میں سمارٹ بکٹ شو میں خوش آمدی دور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دوستو سال دوزار بائیس تو رخصت ہو گیا لیکن وہ پر اندر چند اہم واقعات بھی ساتھ لے گیا سال دوزار بائیس کے اندر کون کون سے چند اہم واقعات ہوئے جانتے ہیں اور یہ مختصر سی نظر ڈالتے ہیں آج کی اس مختصر سی اور اہم ویڈیو میں دوستو کریں سال دوزار بائیس کی بات کریں تو اس سال کے شروع کے اندر آپ لوگوں نے دیکھا کہ کیسے دو دنیا کے دو مختلف ممالک یعنی کہ رشیہ اور یوکرینہ کے درمائن جنگ ہوئی ان دونوں ممالک کے درمائن کے شرکی کافی عرصے سے چر رہی تھی دسمبر یا نومبر سے ہی دوزار اکی سے درمائن کے شرکی چر رہی تھی ایچلی ہوا کچھوں تھا کہ جو یوکرین تھا وہ نیٹو کے اندر اپنے آپ کو شامل کرنے کی کوشش کر رہا تھا یورپ کا بہت زیادہ اس کے اوپر دباؤ بھی تھا لیکن رشیہ کو اس بار پر شدید اطراز تھا کیونکہ ان دونوں ممالک کی سرحدیں ساتھ لگتی تھی رشیہ کو بسیکلی اطراز یہ تھا کہ کہیں جو ہے نیٹو فورسز رشیہ کے اوپر حملہ نہ کر دیں یا اس سے رشیہ کو کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے مستقبل کے اندر اسی بات کو منظر رکھتے ہوئے رشیہ نے یوکرین کے متنازع علاقوں کے اوپر حملہ کر دیا یہ جنگ اب تک جاری ہے جب یہ جنگ شروع ہوئی تو اس بات کا بھی اندیشہ ظاہر کیا جارہا تھا کہ یہ دنیا کی تیسری عالمی جنگ عظیم بھی بن سکتی ہے لیکن اللہ نے کرم کیا یہ جنگ تیسری عالمی جنگ عظیم تو نہیں بن سکی لیکن اس جنگ کی وجہ سے یوکرین کا بڑا جالی و مالی نقصان بھی ہوا رشیہ کے اندر بہت زیادہ اتجاج بھی ہوا اس بات کو رشیہ دنیا کا تیسرا بڑا ملک ہے جو کہ خوراک کو پیدا کرتا ہے اس کے علاوہ گیس کو بھی سپلائی دیتا ہے ان دونوں جنگ کی وجہ سے دنیا بھر کے اندر آپ لوگ نے دیکھا کہ ایسے خوراک کی قیمتیں بہت زیادہ بڑی پاکستان میں بھی اس کا بہت اثر دیکھنے کو ملا اس کے علاوہ دنیا بھر میں آپ لوگ نے دیکھا کہ پٹرولیوم مسنوات یعنی کہ پٹرول ڈیزل کی قیمتیں بھی بہت زیادہ بڑی اور مئی جون کے اندر جو ہے پٹرولیوم کی قیمتیں ایک سو تیس بیرر فی ڈالر تک بھی جا پونجی تھی لیکن اگر ہم دیکھیں تو اس سال کے آخر تک یہ کم ہوتے ہوتے تقریباً نوے بیرر فی ڈالر تک آ چکی بڑا ہم واقع پیش ہے پاکستان کے اندر آپ لوگوں نے دیکھا کہ کیسے پاکستان میں پاکستان کے وزرزم عمران خان صاحب کو طریقی ادم اعتماد کے ذریعہ لازہ کیا گیا پاکستان میں جو ہے ووٹ آف کونفیڈنس اس سے پہلے بھی پیش کی جا چکی ہیں لیکن یہ واحد ووٹ آف کونفیڈنس تھی جو کہ کامیاب ہوئی اس سے پہلے نوے کی داہی میں بینزیر کے خلاف بھی پیش کی گئی تھی لیکن وہ بھی نکام ہو گئی تھی ورزم عمران خان کو جب پارلیمنٹ سے یعنی کہ ووٹ آف لو ووٹ کونفیڈنس کے ذریعہ ان کو نکالا گیا تو انہوں نے اس بات کا خطشہ ظاہر کیا کہ امریکہ نے خلاف سازش کی ہے انہوں نے ستائیس مارچ کو اسلام آباد میں ایک جلسے کے دوران اپنی جیب سے خط نکالا اور اس بات کا لہرات اہزار کیا کہ امریکہ نے ان کے خلاف سازش کی ہے اور اس سازش کی نتیجے میں ان کو ان کے حدے سے ہٹایا گیا ہے یہ سائیفر تھا کیام یہ کیتنا سچ تھا کیتنا جھوٹ تھا اس کے بانے میں میں نے مکمل تفصیل ویڈیو بنائی ہے لنک میں نے اسکرپشن میں بھی دیریا ہے اس کے لئے آپ کو پرائی کارڈ میں بھی نظر آ رہا ہوگا اس طرف وہاں پہ اب کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں دوستو جس کے نتیجے میں عمران خان نے اتجاج کرنے کا فیصلہ کیا اور انہوں نے فوراں ہی جلدی انتخابات کا مطالبہ بھی کیا جس کے نتیجے میں انہوں نے اکتوبر کے اندر اپنی ایک تحریک کا غاز کیا لیکن نومبر کے اندر ان کے اوپر قاتلہ نہ حمل ہوا جس کے نتیجے میں ان کو دو گولیاں بھی لگی وہ شریف زخمی ہو گئے جس کے نتیجے میں انہوں نے نومبر کے اندر اپنے اتجاج کیا اور 26 نومبر کو جہاں انہوں نے اپنا راول پنڈی کے اندر اپنے جلسے کا اس طریقہ اختتام کیا اس طرح اگر ہم دوزار بائیس کے اہم واقعے کا کوئی ذکر کریں وہ پیش ہے سری لنکا کے اندر آپ لوگوں نے دیکھا کہ کیسے سری لنکا جو ہے وہ ڈیفال کا شکار ہو گیا وہ کچھوں کے سری لنکا کے اندر کرپشن بہتر انتہا کو پہنچ چکی تھی وہاں پہ پاکسہ خاندان کی قومت تھی اور گوٹیا پاکسے ان کے سربراہ تھے عوام نے کرپشن سے تنگ آ کر جو ہے قیمتوں کے بہت زیادہ بڑھ جانے کی وجہ سے شروع کیا ان کے صدارتی محل پہ بھی حملہ کر دیا لیکن وہ سے پہلے بھی فرار ہو چکے تھے رپورٹس کے مطابق نیپال اور وہاں سے فورسنگا پہ پہنچ چکے تھے گوٹیا پاکسے کو ہڑانے کے بعد ان کے ہی قریبی قزن یعنی کہ راج محلدہ پاکسے کو جو ہے ان کے سرب ملک آسربراہ کے طور پر لگا گیا سری لنکا میں قیمتیں بہت زیادہ بڑھ گئی پٹرولیوم کی قلت ہو گئی وہاں پہ کھانے پینی کی جو اشیاء تھی ان کی قیمتیں بہت زیادہ بڑھ گئی سری لنکا کو شرید مشکلات کا مسامنا کرنا پڑا لیکن یہاں پہ ایک چیز بھی دیکھنے میں کہ کسی بھی عالمی ملک نے آگے بڑھ کے سری لنکا کی مدد نہیں کی بلکہ صرف ان کے پروسی ملک یعنی کہ چینہ اور انڈیا نے تھوڑی سی مالی تورپین کی ضرور ہیلپ کی سال دوزار بائیس کے اہم وقت ایک ہم ذکر کریں تو وہ ایران میں پیچھ آئے آپ نے دیکھا کہ ایران کے اندر کیسے ایک ان کی موڈل ایمینی کو جو ہے شرید کیا گیا کہا جاتا ہے کہ کسٹڈی کے اندر ان کو تشدود کے ذریعے نے قتل کیا گیا اور اسیا کا پاکستان فائنل میں پہنچا فائنل میں پاکستان کو سری لنکا نے ہرایا اور اس طرح اگر اس کے بعد ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ ہوا پاکستان فائنل ہرا انگلینڈ سے اگر ہم فوٹبال کی بات کریں تو قطر کے اندر فیفا ورلڈ کپ کھیلا گیا جو کہ اپنے تاریخ کا سب سے مہنگا ترین ایم اٹھا فیفا ورلڈ کپ کے حوالے سے بھی میں نے ایک تفصیلی ویڈیو بنائی ہے آپ کو آئی کارڈ میں مل جائے گی اگر آپ دیکھنا چاہیں کہ فیفا ورلڈ کپ کیسے کام کرتا ہے اس کا کیا طریقہ کارا تو وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں دوسروں اگر بڑھیں تو فیفا ورلڈ کپ جو ارجنٹینا نے جیتا ارجنٹینا نے تیسری بار عالمی ورلڈ کپ جیتا ارجنٹینا کے مشہور پلئیر میسی نے اپنی ٹیم کو یہ اعزاد دلانے میں بڑا ہم کردار دا کیا ورلڈ کپ جیت گیا آپ کو میری ویڈیو کیسے لگے ضرور بتائیں اور مزید اس طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیوز جانے کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں